موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.5 اور کوسچن نمبر 9 ہم کرتے ہیں سٹارٹ کوسچن نمبر 9 میں ہے فائنڈ دا ایریا آف دا ریجن باؤنڈڈ بائی تو ہمیں ایکویشنز دی ہوئی ہیں ایک سیکنڈ آرڈر ایکویشن ہے وہ میں سامنے لکھتا ہوں 10x سکیر minus xy minus 21 y سکیر is equal to 0 یہ ایک ایکویشنز میں دی ہوئی ہے یہ سیکنڈ آرڈر ہونجینیس ایکویشن ہے اور ساتھ میں ایک اور ایکویشن دی ہوئی ہے x plus y plus 1 is equal to 0 یہ دو ایکویشنز میں دی ہوئی ہیں ہمیں کہا ہوا ہے کہ ان سے جو ایریا باؤنڈ ہوئی ہوئی ہے جو region bound ہویا ہے اس کا ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہے تو دیکھیں اگر تو یہ اس سے ہم دو لائنس کی ایکویشن نکال سکتے ہیں یہ دو لائنس کی ایکویشن ہے کیونکہ یہ جوائنٹ ایکویشن ہے اور ساتھ جو ہمیں دوسری ایکویشن جون ہے وہ ہے ایک لائن کی ایکویشن مطلب کہ تین لائنس کی ایکویشن ہمیں دی ہوئی ہیں صحیح بھی تو تین لائنس کی ایکویشن یہاں سے ہم پہلے تو بنا لیتے ہیں ایک لائن کی کوئشن تو دی ہوئی ہے اس میں سے دو لائن کی کوئشن بناتے ہیں تو اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ہم فیکٹرائزیشن جو ہم نے فرسٹیر میں پڑھی تھی وہ اس پر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹین ایک سکیر یہ مائنس ٹونٹی ون وائس سکیر اسی طرح سے اب اس کے ہم نے فیکٹر بنانے ہیں ٹھیک ہے فیکٹر اس طرح سے بنانے ہیں کہ ان کو ایڈ کریں تو یہی بنے مائنس ایکس وائے بنے اور پلس ملٹیپلائی کریں تو ٹین ایکس سکیر ملٹیپلائی مائنس ٹونٹی وان وائس سکیر جو ریزلٹ بنتا ہے وہ بنے ٹھیک ہے تو ایسے فیکٹرز ہم نے بنانے ہیں تو فیکٹرائزیشن ٹیکنیکز ہم نے پڑھی تھی فرسٹیر میں وہی اپلائی کرتے ہیں تو اس کے فیکٹرز بنیں گے مائنس ففٹین ایکس وائے مائنس فورٹین ایکس وائے ٹھیک ہے آپ اس کو ایڈ کر کے دیکھ لیں تو کیا بنتا ہے تو یہ تو ٹونٹی وائنس ٹونٹی وائے بن جاتا ہے ایڈ کریں تو ٹھیک ہے تو یہ تو فیکٹرز ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ ہم اس کو پلس کریں اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھیں تو اس کو ایڈ کریں تو مائنس ایکس وائے بن رہا ہے اور اس کا پروڈکٹ جو ہے ان دونوں کے پروڈکٹ کے ایکول آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے فیکٹرز بن گے اس ایکول ٹو سیرو اچھا اب اس میں سے کومن لیتے ہیں پہلی دو ٹرمز میں سے کیا کومن آ رہا ہے ایک تو ایکس کومن آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں دو ایکس ہیں اس میں ایک ایکس ہے تو ایک تو ایکس کومن آ رہا ہے اور دوسرا یہ ففٹین ہے یہ ٹین ہے ان دونوں میں سے فائیو کومن آ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ 5x common آ گیا اور ساتھ میں باقی ہے ہمارے پاس کیا وجہ 2x minus 3y ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پہلے دو میں سے common لیا ہم نے اس کے بعد آپ second جو 2 terms ہیں یہ 14xy اور minus 21y square ان میں سے کیا common آ رہا ہے دیکھیں تو اس میں 2y ہے اس میں 1y ہے تو یہ ان میں سے 1y ہم common لے لیتے ہیں باہر صحیح تو یہ بن جائے گا minus ایک تو y common آ جائے گا یہ 14 ہے اور یہ 21 ان میں سے 7 common آتا ہے ٹھیک ہے 7y ہم ان دونوں میں سے common لے لیتے ہیں اور اندر ہمارے پاس کیا بچے گا یہ term xy y باہر common آ گیا x2x ٹھیک ہو گیا تو صحیح تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ یہاں سے 2x آ گیا اور یہاں پر گیا بچا 3y ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا minus 3y is equal to 0 اب اس میں دیکھیں کیا ہم نے صحیح سے common لیا یہ دیکھیں minus 7y اگر میں common لیتا ہوں تو اندر یہ minus 2x ہونے چاہیے تب جا کے plus 14xy بنتا ہے تو ہمیں plus 7y common لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ plus sign ہے اب دیکھیں تو یہ 5 to the 10x ہو گیا minus 15y ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے اس میں سے ہم نے 7y common لیا اندر ہمارے بس 2x اور minus 3y بچا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے common لیا اس کے بعد اب ایک یہ term ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ term ہے ان دونوں میں سے common کیا آ رہا ہے 2x minus 3y تو وہ ہم common لے رہتے ہیں 2x minus 3y اور باقی جو بچا 5x plus 7y is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب یہ دو equations ہمارے پر آ جائیں گی 2x minus 3y is equal to 0 اور دوسری equation 5x plus 7y is equal to 0 یہ دو equations ہیں وہ line کی equations جو کہ joint equations سے ہم نے حاصل کی ٹھیک ہے اور third equation ہمیں given ہے x plus y plus 1 is equal to 0 ٹھیک وہ بھی میں ساتھ میں ان کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں x plus y plus 1 is equal to 0 اب ہم نے ان تین جو lines ہیں ٹھیک ہے ان کے ان سے جو region bond ہو رہا ہے اس کا ہم نے area find کرنا ہے ٹھیک ہے تو تین lines سے جو region کیا بنتا ہے دیکھیں let's suppose یہ ایک line ہے دوسری یہ line ہے تیسری یہ line ہے یہ تین lines جو ہیں triangle بنا سکتی ہیں صحیح ہے تو اگر یہ آپس میں intersect کر رہی ہیں تو تو ان کا intersection points نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر intersection points آگئے مطلب کہ یہ triangle بنا رہی ہیں تو triangle کا area ہم find کرنا پہلے سے سیکھ چکے ہیں اچھا تو اب ان lines کا آپس میں intersection پہلے find کرتے ہیں وہ ہم کس طرح find کریں گے جس طرح ہم پہلے find کرتے ہیں پچھلی exercise میں کہ دو lines کو ہم آپس میں solve کرتے ہیں تو ان کا intersection آجاتا ہے تو ہم solving equation 1 اس کو equation 1 کا نام دیتے تھے اس کو equation 2 کا نام دیتے تھے اور اس کو equation 3 کا نام دیتے تھے ٹھیک ہے تو ان تینوں equations کو آپس میں solve کرتے ہیں اور ان کا intersection point نکالتے ہیں تو دیکھیں تو equation number 1 اور equation number 2 کو پہلے solve کریں solving equation 1 and equation 2 solving equation 1 and equation 2 تو کیسے solve کریں گے دونوں کے کسی ایک variable کا question جو ہے وہ same ہونے چاہیے اگر نہیں ہے تو بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو 3 سے multiply کر دیتے ہیں equation 2 کو اور equation 1 کو 7 سے multiplying equation 1 by 7 and equation 2 by 3 تو y کی coefficients equal ہو جائیں گے equation 1 کو 7 سے multiply کرتے ہیں تو یہ بن جائے گی 14x minus 21y is equal to 0 اور دوسری equation بن جائے گی 15x plus 21y is equal to 0 سوہی اب ان دونوں کو equations کو add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے adding ان دونوں equations کو add کریں گے تو 14x minus 21y plus 15x plus 21y is equal to 0 تو یہ 21y اور minus 21y plus 21y آپ اس میں cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کیونکہ opposite signs ہیں same magnitude ہے same variable ہے اور باقی جو ہے 15x plus 14x جو ہے یہ آپ اس میں add ہو جائیں گے اور یہ بن جائیں گے 29x is equal to 0 یہاں سے x کی value آ جاتے ہیں x is equal to 0 اور x کی value 0 put کریں اگر ہم کسی بھی equation میں equation 1 یا equation 2 میں put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو equation 1 کیا ہے 2x minus 3y is equal to 0 اس میں x کی value put کرتے ہیں 2x minus 3y is equal to 0 یہ ہم نے کیا کیا putting x is equal to 0 0 in 1 پہلی equation میں میں نے put کیا ٹھیک ہے تو یہاں سے minus 3y is equal to 0 y is equal to 0 ٹھیک ہے x بھی 0 اور y بھی 0 یہ point of intersection ہے مطلب کہ origin پہ یہ دونوں lines جو ہیں ایک دوسرے کو intersect کر رہی ہیں تو point p1 اس کو کہہ دیتے ہیں تو یہ بنا 0,0 اسی طرح سے اب equation 1 اور equation 3 کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے solving equation 1 and 3 ٹھیک ہے equation 1 ہمارے باس کیا ہے 2x minus 3y is equal to 0 اور equation 3 ہے ہمارے باس x plus y plus 1 is equal to 0 اب دیکھیں ان کے coefficients ہم equal کرتے ہیں y کے coefficients equal کر لیتے ہیں تو multiplying 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 equation 3 by 3 and adding in equation 1 equation 1 میں add بھی کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے اس کو 3 سے multiply کرنا اور اس کے بعد اس کو add بھی کر دینا ہے equation 1 میں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 2x minus 3y plus 0 is equal to 0 ٹھیک ہے constant اس میں 0 ہے تو یہ 0 رکھیں گے یہ دنوں آپس میں cancel اور یہ باقی ہمارے باس بن گیا 5x is equal to 0 مطلب کہ x is equal to 0 آگیا یہاں سے ہمارے پاس بلکہ اس میں ایک correction ہے کہ ہم نے 3 کو add نہیں کیا ٹھیک ہے 3 plus 0 یہاں پر 3 بھی آتا ہے تو وہ ہم لکھ 3 by 5 یہ x کی ویلیو آگی اب یہ x کی ویلیو ہم use کریں ایکویشن 1 یا ایکویشن 3 کسی ایک میں پھوٹ کر لیتے تو ایکویشن ہم 3 میں پھوٹ کر لیتے ٹھیک ہے putting in ایکویشن 3 putting x is equal to minus 3 by 5 in ایکویشن 3 ٹھیک ہے ایکویشن 3 میں پھوٹ کرتے تو minus 3 by 5 plus y plus 1 is equal to 0 اب اس کو solve کریں y کے لیے ٹھیک ہے y کی ویلیو فائنٹ کریں گے یہاں سے y is equal to minus 3 by 5 minus 1 اس کا السم آ جائے گا 5 اور 3 minus 5 y is equal to یہ اور y کی ویلیو آ جائے گی minus 2 by 5 ٹھیک ہے x کی ویلیو آئی تھی minus 3 by 5 اور یہ y کی ویلیو minus 2 by 5 تو یہاں سے ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ بنتا ہے p2 جو ہے minus 3 by 5 اور minus 2 by 5 اسی طرح سے point 3 ہم نکال لیں گے by solving equation 2 and 3 and 3 تو equation 2 ہمارے بس کیا ہے equation 2 جو ہے 5 x minus 7 y جو ہم نے اوپر نکال تھی 5 x minus 7 y is equal to 0 اور equation 3 x plus 1 جو ہمیں given ہے x plus y plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے ان دونے equations کو solve کریں گے اور ایک اور point point 3 find کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیسے solve کرتے ہیں کہ y کے coefficient same کر لیتے ہیں اس میں مطلب کہ equation number 3 کو ہم multiply کر دیتے ہیں 7 سے تو یہ y same ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو opposite science ہوں گے اس لیے ہم add بھی کر دیں گے تو ہم لکھتے ہیں multiplying equation 3 by 7 and adding into adding to equation 2 ٹھیک ہے 7 سے multiply بھی کرنا اور add بھی کر دینا ہے اس کو equation number 2 میں تو اس طرح کرتے ہم پہلے 7 سے multiply کرتے ہیں 7 x plus 7 y plus 7 is equal to 0 اور اس میں add کر دیتے ہیں equation number 2 ٹھیک ہے یہ بنجھے 5 x minus 7 y plus 0 is equal to 0 تو ان دونوں کو add کیا جائے تو ہمارے بس بنے گا 12 x یہ دونوں cancel plus 7 is equal to 0 x کی value آج جائے minus 7 divided by 12 ٹھیک ہے اب یہ x value ہم use کریں اور y find کریں اس x value کا ہم equation number 3 میں put کرتے ہیں تو putting x is equal to minus 7 by 12 in equation 3 equation 3 x plus y plus 1 is equal to 0 x کی جائے minus 7 by 12 آج گ plus y plus 1 is equal to 0 اور اس کو y کے لئے solve کریں گے تو ہمارے اس بنے 7 divided by 12 minus 1 ٹھیک ہے تو اس کو ہم lc لے لیتے 7 minus 12 divided by 12 اور 7 minus 12 minus 5 by 12 مطلب کے y equal to minus 5 by 12 آگیا x کی value ہمارے بس کہے تھی minus 7 by 12 اور y کی value minus 5 by 12 تو یہ ہمارے پاس point 3 بن گیا ٹھیک ہے minus 7 by 12 comma minus 5 by 12 3 ٹھیک ھیک 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 یہ اوریجن پہ لائے کر رہا تھا point zero comma zero point one جسے میں نے کہا اس کے پر point 2 آگیا صحیح point two کے coordinates سے ہمارے پاس minus 3 by 5 اور minus 2 by 5 اور point 3 کے coordinates جو ہیں ہمارے پاس minus 7 by 12 اور minus 15 by 12 یہ ہمارے بس جو ہے بن گیا ایک triangle بن گی ٹھیک ہے جس میں تینوں ورٹس ہمارے پاس آگئے اب ہم اس کا area find کریں گے triangle کا اب اس triangle کا ہم area find کرتے ہیں کیونکہ question میں کہا تھا کہ تینوں جو sides ہیں مطلب lines ہیں ٹھیک ہے تو ان سے جو area bound ہو رہا ہے اس کا آپ نے area find کرنا ہے تو ان تینوں sides سے جو area bound ہو رہا ہے وہ یہ area ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان میں area بن رہا ہے تو یہ area ہم find کرنا ہے اس region کا تو ایک triangle کا area ہم find کرنا ہم سیکھ چکے ہیں کہ تینوں vertices کے coordinates ہم لیتے ٹھیک ہے اور اور اس کو matrices میں لکھتے ہیں matrix میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے first column میں matrix کے first column میں x coordinates آجاتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں zero minus seven by twelve اور minus three by five اور second column میں ہم لکھتے ہیں y coordinates vertices کے ٹھیک ہے وہ آجائے گا zero minus 15 by 12 اور minus two by five ٹھیک اور third column جو ہوتا ہے وہ one one ہوتا ہے one one اور one اس کا ہم determinant find کریں گے تو ہمار بس area of this region آجائے گا ٹھیک ہے جو ہم نے find کرنا ہے تو ہم third بلکہ first row سے ہم اس کو expand کرتے zero into something جو بھی ہے لکھنے کی ضرورت نہیں plus one into one into کیا آئے گا minus seven by twelve into minus two by five ٹھیک میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں plus one into plus one into minus seven by twelve into minus two by five minus minus five fifteen by twelve minus fifteen by twelve into minus three by five ٹھیک ہے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو اس کو ہم واپس میں multiply کریں تو یہ بن جائے گا پہلا تو zero ہے ٹھیک ہے minus zero پھر آگیا جائے گا plus one into seven two is of fourteen divided by sixty minus one is plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ minus رہے گا minus minus plus five fifteen three is forty five divided by sixty اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا forty minus forty five تو یہ بن گیا forty minus forty five thirty one divided by sixty minus thirty one divided by sixty sixty اچھا question میں ایک correction یہ ہے کہ یہ ہم نے equation use کی تھی second equation ٹھیک ہے five x minus seven y equal to zero جب کہ یہ five x plus seven y تھا ٹھیک ہے پر اگر دیکھیں تو ہم نے equation find کی تھی تو وہ تھی five x plus seven y is equal to zero یہ ہاں پر equation number two دیکھیں تو five x plus seven y is equal to zero ٹھیک ہے تو یہ equation دوبارہ سے اس میں plus minus کر دیتے اور پھر اس کو اب subtract کرنا پڑائے گا ٹھیک ہے یہ seven x plus seven y plus seven ہو گیا اور یہ بن جے گا five x plus seven y ٹھیک ہے پھر seven y اس کو اگر ہم add کرنے کی وجائے ہم subtract کرتے تو یہ minus آجائے گا یہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو seven five seven minus five یہ two ہو جائے گا اس کو ہم two کر دیتے اور یہ seven x seven y plus seven y آپس میں cancel اور یہ seven آگیا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا seven divided minus seven divided two آجائے گا صحیح یہ x آگی اب یہ x ہم seven minus seven divided by two جو ہے وہ use کریں گے اس equation میں ٹھیک ہے یہ ہم use کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جب ہم نے put کیا تو اس کو solve کریں گے seven divided two minus one seven divided two minus one جب ہم نے use کیا تو یہ seven two آگیا ٹھیک ہے five divided two y کی value آگی گی اور x کی value مرپس آگی تھی minus seven divided by two ٹھیک ہے تو اب یہ value ہم اس میں point three میں put کر دیتے ہیں کہ point three minus seven divided two اور plus five divided two بن گیا اب اس point کو use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اس کو minus five divided by two seven divided by two اور five divided by two ہم use کریں گے ہم پر اب یہ points ہم تین وں use کریں گے اور matrix بنا کے اس کا determinant find کریں گے ٹھیک یہ تھا اس کا ہم determinant apart کرتے ہیں ٹھیک تو یہ values ہم use کریں گے minus seven divided by two into آج اگر minus two by five یہ minus formula کا یہ plus five by two ہے into minus three by five تو یہاں سے اب اس کو ہم solve کریں تو fourteen divided by twenty fourteen divided by twenty بنے گئی اس کو twenty کر دیتے ہیں اور minus fifteen divided by twenty ڈوانٹی 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 سکیر ہی سکیر یونٹ سکیر یونٹس یہ ایڈیا بنتا ہے جو ہمیں ہے رکوائیڈ ایڈیا موسیقی